کہ ہمارے یہ بچے جو آج بچے ہیں کل بڑے ہوں گے یہ اس ملکہ کا مستقبل ہے یہ امت کا مستقبل ہے یہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے آپ نے اسے موبائل دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے جہنم کے گھڑے میں ڈھکے لیا انسان اپنے علم اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے انسان کے اخلاق اچھے ہو چاہے اس کے پاس علم نہ ہو تب ہی وہ انسان سر بلند رہتا ہے اور انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے نہ دنیا میں اسے کوئی پوچھے گا اور نہ آخرت میں اسے نجات ملے گی اپنی اقل کو کبیر یعنی بڑی بنانے کی کوشش کرے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے جو آدمی دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے سعادت کی زندگی نصیب فرماتا ہے اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر زندگی گزارتا ہے وہ انسان نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے رشاد فرمایا جزاء سیئت سیئت مثرہا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی اقل کا صحیح استعمال کرنے کا عہد لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہمارے یہ بچے جو آج بچے ہیں کل بڑے ہوں گے یہ اس ملکہ کا مستقبل ہے یہ امت کا مستقبل ہے یہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے ان کا مستقبل اسی وقت صحیح ہوگا جب ماباب انہیں صحیح معنی میں اپنی اقل کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی طرف لے جائے اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اس کی مرضی پر اس کو موبائل دے دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ کامیاب ہو گئے آپ نے اسے موبائل دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے جہنم کے گھڑے میں ڈھکے لیا موبائل کیا چیز ہے لیکن آج کا انسان سمجھتا ہے آئی فون ہاتھ میں آ گیا تو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ میعراج پر پہنچ گئے اور اگر لیٹسٹ آئی فون ہاتھ میں آیا تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ صدرت المنتحہ سے اوپر چلا گیا نہیں انسان موبائل سے اسے سمجھتا ہے میرا پروفائل بہت بھاری میرا اسٹیٹس اور بہت یعنی اس کے بعد اس کی چال بھی بدل جاتی ہے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں موبائلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے انسان اپنے علم اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے انسان کے اخلاق اچھے ہو چاہے اس کے پاس علم نہ ہو تب ہی وہ انسان سر بلند رہتا ہے اور انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے نہ دنیا میں اسے کوئی پوچھے گا اور نہ آخرت میں اسے نجات ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اکثر ما یدخلو ناس الجنتہو حسن الخلق سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی وہ ہے حسن اخلاق حضور نے کسرت عبادت نہیں کہا حضور نے کہا کہ جتنے اخلاق آپ کے اچھے ہوں گے آپ اتنا ہی جلد جنت کے اندر اتنا بلند اور اتنا عظیم مقام حاصل کریں گے اس لئے کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ان لوگوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا آج ہمارے معاشرے میں دینداری کس کو سمجھا جا رہا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ویراست میں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں پیر اور جمعیرات کے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں ہم ہر طرح کی عبادتیں کرتے ہیں مگر ہمارے کردار سے کوئی ہمارے معاشرے کا انسان محفوظ نہیں ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں کسی کا کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں میرے بھائیو دوست اور بزرگو یہ صفت انسان کو زب نہیں دیتی ہے یہ صفت انسان کو انسانیت سے نکال کر ہیوانیت سے بتر تر پہنچا دیتے ہیں قرآن کریم اسی کو کہتا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے پیٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں جنہیں صرف پیسہ کمانا اور پیٹ بھرنے کی عادت ہوتی ہے اس کے لئے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ صحیح دیکھتے ہیں نہ غلط دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے انہم کل انعام بلہم اضل یہ چوپائے جیسے ارے چوپائے سے بھی گرے گزرے